ہلو دوستو ویلکم تو اسٹیڈی یونیورس مجھے پتے اس جیلی کرنٹ افیرز میں آپ کا سواگت ہے آج ہے تیش جنوری 2019 اور یہ ہے ہماری پچپنوی کلاس ہے پہلے امپورٹنٹ کوششن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیجز کی جرسٹی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوششن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتی ہیں ساتھی قویشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ سیکٹی بھی ہم آپ کو بتاتی ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں قویشن نمبر فرسٹ ہے آئی سی سی کے تین اوارڈ جیت کر دنیا کے پہلے ویکٹی کون بنے ہیں تو آئی سی سی کے تین اوارڈ جیت کر دنیا کے پہلے ویکٹی بنے ہیں برات کوئیلی تو صحیح اوپشن ہے برات کوئیلی چتر میں آپ دیکھ پا رہوں گے یہ ہیں برات کوئیلی انہیں سروس ریشٹ کرکیٹر سروس ریشٹ ٹیسٹ کرکیٹر اور سروس ریشٹ ونڈے کرکیٹر کا خطاب آئی سی سی دوارہ دیا گیا ہے اب بات آئیے آئی سی سی کی تو آئی سی سی کے بارے میں آپ کو بتا دیں آئی سی سی کا فل فرم انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل ہوتا ہے آئی سی سی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہے دوبائی میں ہے آئی سی سی کی اسٹھاپنا انیس سو نو میں کی گئی تھی اور پریزنٹ میں آئی سی سی کے سی ای او ہیں منو سہنی آپ کو پھر ایک بار آئی سی سی کے بارے میں بتا دیں آئی سی سی کا فل فرم انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل ہوتا ہے آئی سی سی کا ہیڈکوارٹر دوبائی میں ہے آئی سی سی کی اسٹھاپنا انیس سو نو میں کی گئی تھی اور سی ای او ہے منو سہنی تو اتنا آپ کو آئی سی سی کے بارے میں یاد رکھنا ہے کونسٹ نمبر سیکنڈ حالی میں امرجنگ پلئیر آف ڈا ایئر کسی چنا گیا ہے تو حالی میں امرجنگ پلئیر آف ڈا ایئر رسپ پنت کو چنا گیا ہے تو صحیح افشن ہے رسپ پنت چتر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہیں رسپ پنت انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے ٹیسٹ اور ون ڈے انتہ راستی کرکیٹ میں پدارپن کیا تھا کوشن نمبر ٹھائی حالی میں کس جیس میں پلاسٹک کی بوتنوں سے مکان بنائے جا رہے ہیں تو حالی میں نائجیریہ میں پلاسٹک کی بوتنوں سے مکان بنائے جا رہے ہیں اور یہ مکان سیون پوائنٹ تھری تیبرتہ والی بھوکم کو سہت رکھتے ہیں تو یہ مکان نائجیریہ میں بنائے جا رہے ہیں تو صحیح افشن ہے نائجیریہ کوشن نمبر ٹھائی بھارت اسٹیل دوہزار انیس پردرسنی سمیلنگ کس شہر میں شروع ہوا ہے تو بھارت اسٹیل دوہزار انیس پردرسنی سمیلنگ ممبئی میں شروع ہوا ہے تو صحیح افشن ہے ممبئی کوشن نمبر ٹھائی بھارت کس دیس سے تین ہزار انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل خریدے گا تو بھارت تین ہزار انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل خریدے گا فرانس سے تو صحیح افشن ہے فرانس اب بات آئیے فرانس کی تو چتر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جگہ ہے فرانس فرانس یوروپ کا ایک دیس ہے فرانس کی بارے میں آپ کو بتا دیں فرانس کی راجتانی پیرس ہے فرانس کی راستپتی ایمانویل میکرون ہے اور فرانس کی کرنسی ہے یورو ایک بار پھر آپ کو فرانس کی بارے میں بتا دیں فرانس کی راستانی پیرس ہے فرانس کی راستپتی ایمانویل میکرون ہے اور فرانس کی کرنسی ہے یورو اتنا آپ کو فرانس کی بارے میں یاد رکھ رہا ہے دنیا کی سب سے بری فلموں کے لیے کونسا اوارڈ دیا جاتا ہے تو دنیا کی سب سے بری فلموں کے لیے گولڈن ریس پر پیری اوارڈ دیا جارہا ہے یہ اوارڈ سب سے بری فلموں کے لیے دیا جاتا ہے اس سے جو ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ ہم آتا رہے ہیں اس کی 49 سیرمنی 23 فروری سے شروع ہوگی اور اس سال کے لیے سب سے خراب ابھیناہ کے لیے جانی ڈیپ کا نومینیشن کیا گیا ہے چتر میں آپ دیکھ پا رہے ہوئے یہ ہے گولڈن ریس پر پیری اوارڈ یہی اوارڈ دنیا میں سب سے خراب فلموں کے لیے دیا جاتا ہے کوشن نومر سیبن ہے کس پروجیکٹ کے تحت دیس میں ایکسپریس بے کا جال بچھایا جائے گا تو اس پروجیکٹ کا نام ہے بھارت مالا تو صحیح اوپشن ہے بھارت مالا اس کی تحت دیس میں ایکسپریس بے کا جال بچھایا جائے گا اس یوجنا میں 4000 کلومیٹر کا ایکسپریس بے بنائے جائے گا اور اس پروجیکٹ میں گاڑیوں کی جو اوسط سپیڈ ہوگی وہاں 120 کلومیٹر پارابر ہوگی تو یہ پروجیکٹ بھارت مالا پروجیکٹ کی نام سے جانا جاتا ہے تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کوشن نومر ایتھ ہے حالی میں کس راج میں دیس کی سب سے بڑی اسٹیل کمپنی لگائی جائے گی تو حالی میں گجرات میں دیس کی سب سے بڑی اسٹیل کمپنی لگائی جائے گی تو صحیح اوپشن ہے گجرات ایک چینی کمپنی جس کا نام تیس سائنسون انڈرسٹی ہے اس نے 21,000 کروڑ روپے لگانے کی گھوشنا گجرات بائی برینٹ سمیٹ میں کی تھی جو حالی میں ختم ہوگا ہے گجرات بائی برینٹ سمیٹ اس میں اس کمپنی نے 21,000 کروڑ روپے لگانے کی گھوشنا کی تھی اس پروجیکٹ میں ساتھ دیگا گجرات کا ایس کون گروپ تو اتنا آپ کو اس اسٹیل کمپنی کے بارے میں یاد رکھتا ہے اب بات آئیے گجرات کی تو گجرات کی بارے میں آپ کو بتا دیں چتر میں یہ جگہ بھارت کی نقشی میں گجرات کو درساتی ہے گجرات کی ستھاپنا ایک مائی 1960 میں کی گئی تھی گجرات کی گورنر اوم پرکاس کو ہلی ہے اور مکھی منتری بجیاروپانی ہے گجرات کی گردھانی گاندینگار ہے تو اتنا آپ کو گجرات کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر نائن ہے کون سے دو دیش مل کر ساجہ یوروپی سینہ کا نرمان کریں گے تو یہ دو دیش ہیں فرانس اور جرمنی فرانس اور جرمنی مل کر یوروپی میں ساجہ سینہ کا ایک نمار کریں گے فرانس کے راستپتی ایمانوال میکرون اور جرمنی کے چانسلر اینجلا مارکل نے یہ گوشنا کی ہے کہ ساجہ اور یوروپی سینہ فرانس اور جرمنی کو ملا کر بنای جائے گی کوشن نمبر ٹین ہے حالی میں سواشن ربوس کونسی جائنٹی منائے گئے سواشن ربوس جی کی ایک سو بائیس بھی جائنٹی منائی گئی ہے آپ کو بتا دیں سواشن ربوس جی کا جنم اوڈیسا کے کٹک شہر میں ہویا تھا اب بات آئیے سواشن ربوس جی کی تو آپ کو ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ ہم بتا دیں انوان نکووار دویپ پر ایک دویپ کا نام بدل کر نیتا جی سواشن ربوس کیا گیا ہے اور اس دویپ کا نام ہے روس آئیلینڈ روس آئیلینڈ اس دویپ کا نام ہے تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ سب ہی پستکیں ہمارے جو راست پتا ہیں مہتما گاندی ان کے دوارہ لکھی گئی ہیں تو صحیح اوپشن ہے مہتما گاندی چتر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دونوں بکیں مہتما گاندی دوارہ لکھی گئی اور تیسری بوک ہے مائے ایکسپیریمنٹ ویدھ ٹروت کوشن نمبر ٹریل ہے حالی میں کس شہر میں بھارتی سینیما کے ذاستی سنگرہ لے کا ادھگھاتن کیا گیا ہے تو حالی میں ممبئی میں بھارتی سینیما کے ذاستی سنگرہ لے کا ادھگھاتن کیا گیا ہے تو صحیح اوپشن ہے ممبئی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیارز آپ ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کلے نمسکار have a nice day